اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فبا زہدی اور میں ہوں ماہم زاہد بلٹن کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ٹائر سکینڈل کی جس میں مرکزی کردار عاطف زمان کا ویڈیو بیان ساما نے حاصل کر لیا ویڈیو بیان میں عاطف زمان نے واضح بتایا کہ فیصلہ کر لیا تھا مرید عباس اور خضر حیات کو مار دوں گا خضر نادر کو بار بار فون کر کے کہہ رہا تھا کہ عاطف پیسے نہیں دے گا جس پر زیادہ غصہ آیا عاطف نے مزید کیا کہا اپنے بیان میں آپ کو سنواتے ہیں جسلا کر لیا تھا کہ میں خضر اور مرید کو ماروں گا اسی برسے میں نے صبح ہی اپنی وائف کو جو ہے بچے کو مردان بجوا دیا ان کو میں نے ڈیڑھ بجے کی فلائٹ سے بجوایا تو ڈرائیور اس نے ائر کورٹ پر ان کو چھوڑ گئے پھر یہ واپس آیا ہے میں آفس میں ہی تھا پھر آفس میں ایک بجے وہ نادر اور ڈی ایس پی صاحب آگئے تو انہوں نے پھر مجھے ایک طرح سے بس وہ ان کا ایسے ہی تھا کہ بھئی ہمارے جو بیس لات رویں دیں کسی طرح ہمیں ابھی ابھی چاہیے ہمیں کوئی ضرورت پڑ گئی ہے وہ بھی خضر نے ان کو فون گیا تھا کہ بھئی اس سے پیسے لے لو یہ جو ہے نا فس جائے گا فس گیا اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو تم اپنے پیسے اس سے لے لو اور کیونکہ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے تو خضر کا بہاں پھر بار بار اس کے پاس نادر کے پاس فون آرہا تھا تو نادر نے مجھے بتایا بھی تو مجھے اور غصہ اس پات پہ بھی آیا کہ یار دیکھو اب ایک چیز میرے پا اوپر اتنی وہ ہو رہی ہے اوپر سے ہی ہے پھر اور پینک کریئیٹ کر رہا ہے تو اس کے بعد یہ لوگ بیٹھ گیا آ کے انہوں نے کہا جی ہم تو پیسے لیے بغیر نہیں جائیں گے اسی سلسلے میں میں نے شویب بھائی کو میسیج کیے کہ یار اللہ کا واسطہ ہے آپ مجھے وہ جو پیسے ہیں وہ مجھ بیس لاغر پر تر کے دیں تاکہ میں ان کو دوں کیونکہ وہ جانے کو تیار ہی نہیں تھے پھر میں نے میرے دوست تھے امر گاڑی والا انتہائی شریف آدمی اس کو میں نے کہا کہ یار آپ مجھے لون کی مد میں دے دو لیکن آپ مجھے میں نے پہلی بار آپ سے مانگے مجھے آپ دے دو میں آپ کو دو تین دن میں واپس کر دوں سمہ گرمائندے سعود بن مرتضی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود مسلسل اپنے بیان تبدیل کر رہا ہے آتف زمان اس بار اس نے کیا کہا ہے ذرا تفصیل سے بتائیے جہاں بالکل یہ بیان پولیس نے جو اس کا ریکارڈ کیا تھا سعود سٹی اسپتال میں وہ سامنے آیا ہے جس میں اس نے مکمل تفصیلات جس طرح سے اس نے بتایا ہے کہ پہلے ہمائیو سب سے پہلا وہ انویسٹر تھا جس کو اس نے باتوں میں گھیرا اور پانچ لاکھ انویسٹ کی اور اگلے ہی اور اگلے ہی روز اس کا چھوٹا بھائی یاصر جو ہے بیس کروڑ روپے لے آیا جس پاس تشکوہ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اب اس لسٹ نکل رہا ہے تقریباً ایک عرب کی لسٹ نکل رہی تھی کچھ دن پہلے واقعی لے چاہتا کہ لوگوں سے دوں گا جب سے یہ پتھا سعود بن مرتضی آپ سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ٹائر اسکینڈل کا مرکزی کردار آتف زمان اس کا ایک اور ویڈیو بیان سامنے حاصل کیا ہے ویڈیو بیان میں آتف زمان نے واضح بتایا ہے کہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مرید عباس اور خزر حیات کو مار دوں گا ایک بار پھر سعود بن مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود کنٹینیو کیجئے گا کیا کہنا تھا آتف کا جہاں بالکل آتف نے یہ بیان اپنا جو ہے پولیس کو انیجی اسپتال میں ریکارڈ کرایا تھا جس میں اس نے مکمل تفصیل بتائی کہ پہلا انویسٹور جو کہ ہمائی ہو تھا اس کو اس نے پانچ لاکھ روپے اس کی باتوں میں آکے جیدی ہے جس کے فوری بعد یاسن نے اس کو اس سے بڑی رقم دی تھی اور اس کے بعد سے اس کا سلطلہ شروع ہو گیا یہ کافی پریشان تھا اور اس نے پہلی جو پانچ لاکھ کی رقم ملی تھی تو وہ نیکسن جو ایک کمپنی تھی اس کی ریکارڈی کی جو اس نے کرزہ لے رکھا تھا وہ واپس کیا اور اس کے بعد اس کو یہی معاصلہ اچھا لگنے لگا کہ بینا کچھ کی اس کے پاس رقم آنا شروع ہو گئی ہے اسی طرح اس نے مرید کے حوالے سے بتایا جو کہ ہمائیوں کا دوست تھا تو وہ اس کو لے کے آیا تھا اور مرید نے اس کو کہا کہ ہمارے تنخواہ کم ہیں کاروبار میں اپنے پیسے لگا لو جس کے بعد سے اس نے اسی طرح لوگوں کے پیسے انویسٹ کرنا شروع کر دیئے تھے بقول اس کے کہ وہ پیسے صرف لوگوں کے سامنے انویسٹ ہوتے تھے لیکن انہی ایک سے پیسے لے کے یہ دوسرے کو دے دیا کرتا تھا اور کسی کا دس لاکھ روپے ہوتا تھا تو اس کو دو لاکھ روپے دیتا تھا یہ تمہارا منافع ہے اور اس کے بعد وہ رینویسٹ کروا دیا کرتا تھا اسی طرح یہ رولنگ کرتا رہتا تھا اور سب سے زیادہ اس نے بتایا کہ یاسن نے جو ہے پیسے انویسٹ کر رکھے تھے جو کہ کروڑوں روپے تھے تب اس سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کس طرح سے رقم واپس کرتا تھا تو اس نے کہا کہ دو پلوٹ اس میں ملیر اور نیا نازمباد میں خرید رکھے تھے لیکن یہ بہت زیادہ غصہ تھا خاص طور پر مقتول خضر حیات سے کیونکہ وہ نہ صرف اس کو پریشرائز کر رہا تھا رقم ان کی واپسی کیلئے بلکہ جو دوسرے انویسٹ سے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سعود بن مرتضیٰ آپ نے ہمیں آگاہ کیا ٹائر سکینڈل کے مرکزی کردار آتف زمان کو ایمبلنس کے ذریعے مقامی عدالت منتقل کیا گیا ایمبلنس میں ہی جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی عبد الرقیب تینوں کے روبرو آتف نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا آتف زمان نے بتایا کہ دس لاکھ روپے دینے پر تو دو لاکھ منافع دیتا تھا باقی رقم رینویسٹ کردیتا تھا آتف زمان نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں کیونکہ میں خود ٹائر میں کام کر چکا تھا اور ہوتا ہی جاتا ہے کہ بیچ میں جیسے کوئی ٹائر کے لیے جیسے مرید کے بھائی کو میں نے میاں والی میں دکان کھول گئے لیے ہوئی تو وہ میں کیونکہ ٹائر میں تو مجھے جانتے دے لو تو میں ان سے ٹائر خرید کے وہاں بجوا دے دوں بل بناتا تھا پائچ سو دو سو روپے اپنے رکھ کے ان سے مال اٹھایا اور آگے بیجتی ہے سر وہ اس طرح ہے کہ وہ ہر جیسے جیسے سلسلہ سٹارٹ ہو رہا ہے پراپر دوہزار چودہ سے اس میں ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی میرے پاس کسی نے دس لگ پہ دیئے تو وہ اگلی بار آتا تھا تو میں اس کو دو لگ روپے پرافٹ کا دیتا تھا دس لگ دوبارہ رینویسٹ ہو جاتا تھا اگلے دو مہینے پہ تو سر وہ ان کو ٹوٹر کیتا دے رہے تھے پر جو پر لاک کے تا انویسٹ کیتنا دے رہتے تھے سر میں میں اس میں بیس پرسنٹ اور پچیس پرسنگی کا بنایا جی جی ایک بیس پرسنٹ کچھ لوگ کے ان کو بیس پرسنٹ لیکن یہ صرف پیسوں سے ہی پیسے کر کے دے رہا تھا جیسے آپ نے دے دی ہے تو ان کو دے دی ہے ان کے دے دی ہے تو ان کو دے دی کوئی سورس اوپ میڈیم نہیں یہ تھا کہ جو ٹائر کے لیے آتا تھا کہ ایر آپ ٹائر کا کام کرتے تو جن لوگ ان ساتھ میں نے کام کیا وہ تم کے پاس گاڑی بلوا دیتا کہ جی آپ ان کے ٹائر لگا دیں بسکاؤنٹ کر دیں اور اب بات کریں گے ہم ملاقات کی وزیراعظم عمران خان اور صدر ڈانلڈ ٹرمپ میں تاریخ ساز ملاقات ہوئی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا نیا دور شروع ہو گیا صدر ٹرمپ نے پاکستان کی تاریخ میں فرخ دلی سے کام لیا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے خود کو بطور سالس پیش کر دیا اس خوشگوار ملاقات پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں نئے پاکستان میں پاک امریکہ تعلقات کا نیا دور وزیراعظم عمران خان اور صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے درمیان تاریخ ساز ملاقات انتہائی خوشگوار اور ہم اہنگی سے بھرپور گفتگوز سامنے آئے ڈانلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور پاکستانی عوام کی تاریخیں کی بعد پاکستان بھارت تعلقات پر پہنچی تو بدری آدم عمران خان نے پاکستان کا موقع بیان کیا جس پر امریکی صدر ٹرمپ نے بتایا کہ بھارتی بدری آدم عمران در موڈی سے مسئلہ کشمیر پر سالیسی کے لیے بات کی ہے امریکی صدر نے یقین دلایا ہے کہ وہ پاکستان بھارت تعلقات میں پیش رفت کے لیے مزید کام کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانے کی بات کی ٹرمپ کی سالیسی کی پیش کش پر بھارتی رد عمل حیران کن ہے انہوں نے کہا کہ افغان عمل میں اپنا کردار آدھا کریں گے ٹویٹر پیغام نے عمران خان نے مہمان نوازی اور وائٹ ہاؤس کا دورہ کرانے پر اظہار تشکر کیا لکھا کہ پاکستانی موقف سمجھنے پر وہ صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہے مسئلہ کشمیر نے ورسغیر کو ستر برس سے یرغمال بنا رکھا ہے کئی نسلوں سے مسائب جھیلنے والے کشمیری بھی اب اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں امریکی صدر نے پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانے کی بات کی وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ افغان عمل میں پاکستان اپنا کردار آدھا کرے گا امریکی صدر نے دورہ پاکستان پاکستان کی دعوت قبول کر لی ہے پریس کانفرنس کے دوران خواہش کا اظہار کیا کہ دعوت ملی تو ضرور پاکستان جانا چاہوں گا وفاقی وزیر علی زیدی اور ترجمان دفتر خارجہ نے صادر ڈانلڈ ٹرمپ کے دورہ پاکستان کی تذیغ کی ہے پاک امریکہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز امریکی صدر پاکستان آنے کو تیار وزیر اعظم عمران خان اور ٹرمپ کی مشترکہ پریس کانفرنس میں صحافی نے دورہ پاکستان سے متعلق سوال کیا تو ٹرمپ نے پاکستان آنے کی خواہش زہد وفاقی وزیر علی زیدی نے سما سے گفتوگو میں صدر ٹرمپ کے دورے کی تذدیغ کر دی پاکستان آنے کی دعوت دی اور انہیں کہ میں آنگا ضروری خان صاحب نے فارملی ان کو دعوت دی جی بالکل دی اور انہیں ایکسپ بھی کہ وہ آئیں گے انچالا پاکستان ترجمان دفتر حارجہ ڈاکٹر فیصل نے بھی ٹوئیٹ میں تذدیغ کی کہ امریکی صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کی ہے پاک امریکہ تعلقات نئے دور میں داخل وزیر اعظم عمران خان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات میں مسئلہ کشمیر کا نمائی تذکرہ امریکی صدر کی جانب سے سالسی کی پیش کش کو ارکان پارلیمنٹ کیسے دیکھتے ہیں بتا رہے ہیں اسلامباد سے نور الامین دانش وزیر اعظم کے دورہ امریکہ میں بڑی کم یابی صدر ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر میں سالسی کا کردار ادا کرنے کی پیش کش کر دی کیا خطے میں پائدار امن کے لیے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے پوچھتے ہیں ارکان پارلیمنٹ سے سالسی اس وقت ہوتی ہے جب دونوں فریق بھی راضی ہوں جو کلنٹن صاحب کی پیش کش کا حشر ہوا وہ اس پیش کش کا بھی وہی حشر ہوگا تازہ ہوا کا جھونکہ ہے یہ ہمارا موقف ہے کشمیر جو کہ ایک نیوکلئر فلیش پوائنٹ ہے وہ اس سے آپ کو بجت مل سکتی ہے انڈین گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ بہت کلئر ہو چکا ہے وہ کشمیر کے مسئلے کا حال نہیں چاہتے وہ پاکستان سے دشمنی چاہتے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح ہے جب تک اس ریجن کے اندرسپیس اور سٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے یہ پریکٹیکل اور فروٹفل دونوں ہو سکتی ہے قوت اور تشدد اور فوجی آپریشن کے ذریعے وہ اس کو نہیں کچل سکتے سالسی کے دو ملکوں کا راضی ہونا ضروری ہے یہاں تو ایک راضی ہے دوسرے کو راضی کریں نا اپوزیشن ارکان کا کہنا ہے کہ سالسی کی باتیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں مگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا کھلاری کہتے ہیں کشمیر پر بھارتی موقف تو غلط ثابت ہو گیا ہے کیمرمن عویس قاضی کے ساتھ نورولمین دانش پارلیمنٹ ہاؤس سامان اسلام آباد عمران خان کے ساتھ پریس کانفرنس میں امریکی صدر خوشغوار موڈ میں دکھائی دیئے ایک سوال کے جواب میں کہا عمران خان اگلے الیکشن میں کامیاب ہوں گے اور وہ الیکشن موہم میں عمران خان کی مدد کریں گے ٹرمپ نے پاکستان کی امداد بحال کرنے کا بھی اندیا دے دیا امریکی صدر بھی عمران خان کے فین ہو گئے دانلڈ ٹرمپ نے اگلے الیکشن میں عمران خان کی جیت کی پیشگوئی کی اور الیکشن موہم میں ساتھ دینے کی حامی بھی بھری ڈالڈ ٹرمپ نے پاکستان کی امریکی صدر نے 같아서 کیcraftی امداد بحال کرنے کا اندیا بھی دیا ٹرمپ نے Osaka بھری ندیا امریکی صدر نے ڈالنڈ ٹرمپ نے مزید کہا موجودہ حکومت سے پہلے پاکستان ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا مگر موجودہ حکومت معاملات میں مخلص نظر آتی ہے معاون خصوصی برائے اطلاعات کا کہنا ہے کہ عمران خان صدر ڈالنڈ ٹرمپ سے قومی بیانیاں منوا کر ملک کے رہبر بن گئے ہیں کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ یہ عمران خان کی سوچ یا قومی بیانیے کی ہی نہیں بلکہ پوری قوم کی جیت ہے قومی مفاد قومی سلامتی کے ساتھ جڑے قومی جو اخداف ہیں ان کو دنیا تک پہنچانا دنیا کو اپنے حقوق کے ساتھ جوڑنا اور پھر اپنے موقف کو منوانا یہ پوری پاکستان کی جیت ہے کل پاکستان جیتا کل صرف آپ کا بیانیاں نہیں جیتا آپ کی قیادت ہی نہیں جیتی آپ کی سوچ ہی نہیں جیتی بلکہ پوری قوم جیت گئی پچیس جولائے والے یہ اپنے اقتدار کے درد پہ ماتم کریں گے پچیس کو اور عوام جو ہیں ان کے خلاف نوحہ کناہ ہو کے اتصاب کے لیے ان کا محاسبہ کرنے کے لیے تیار رہیں گے تو وہ یوم اتجاج بنائیں گے قوم یوم اتصاب بنائے گی ہماری نادان دوست اپوزیشن جو ہے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آئین کے تحت سینٹ نے چلنا ہے اپوزیشن کی خواہشات کے تحت نہیں چلنا اور آپ کو اتائیں گے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بوٹس زرداری نے حکومتی کاوشوں کی غیر مشروط سپورٹ کا اعلان کر دیا بلاول نے ٹویٹ میں کہا کہ جب ضرورت ہوئی ہم ہمیشہ تعمیری تنقید کرتے رہیں گے ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ انہیں وسیرعظم سے متعلق متعدد تحفظات ہیں عمران خان کے غیر جمہوری اور معیشت کے لیے محلق سیاست سے تحفظات ہیں عمران خان نے بیرون ملک جلسے میں پاکستان کے بجائے پی ٹی آئی کی نمائندگی کی ملکی مفاد میں پاکستان کو دنیا سے جوڑنے پر کاوشوں کی سب کو سپورٹ کرنا چاہیے وزیراعظم عمران خان کا دور امریکہ سما نے اپنے ناظرین کو پل پل سے آگاہ رکھا امریکی حکام سے ملاقاتیں واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب اور پھر صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے تاریخی ملاقات عمران خان ہر جگہ پورے اعتماد دکھائے دیئے جہاں بھی گئے دو ٹوک انداز میں اپنا موقف بیان کیا وزیراعظم کا تاریخی دورہ امریکہ وزیراعظم نے تیار غیر میں پاکستانیوں کی آبرو رکھ لی امران خان جو کہتے تھے وہ کر دکھایا کولو فیل میں کوئی تضاد نہ چھوڑا دنیا کا طاقتورترین شخص وائٹ ہاؤس کے دروازے پر کھڑا امران خان کی آمد کا منتظر تھا پاکستان کے وزیراعظم کی گاڑی وائٹ ہاؤس کے دروازے پر رکی ڈانلڈ ٹرمپ آگے بڑھے امران خان سے گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملایا پہلی بار امریکی صدر کے روبرو آنے والے وزیراعظم کی خود اعتمادی قابل دیت تھی ڈانلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد میڈیا کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا کیا چاہتے ہیں میں ڈانلڈ ٹرمپ سے کیا کل باتیں کروں میں پرچیاں لائے ہوں جیب میں میں پرچیوں سے پڑھوں گا بیٹھ کے ڈھونڈنے والے ڈھونڈتے رہ گئے لیکن امران خان کے ہاتھوں میں نہ کوئی پرچی تھی اور نہ آس پاس کوئی ترجمہ کرنے والا پاکستان کی موجودہ قیادت کیسی ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے بتا دیا سابق کپتان وسیم اکرم نے کہا ہے کہ منچسٹر ائرپورٹ پر ان کے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کیا گیا وہ اس واقعے پر بہت دکھی ہیں وسیم اکرم نے اپنے ٹوٹر پیغام میں کہا ہے کہ وہ انسولین کے ساتھ دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں مگر کہیں بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا گیا ان سے تلخ لہجے میں سوالات کیے گئے انسولین ٹریول کولڈ کیس سے نکال کر پلاسٹک میں بیگ میں رکھنے کا حکم دیا گیا دوسری طرف منچسٹر ائرپورٹ انتظامیہ نے واقعے کا نوٹس لے لیا وسیم اکرم کو جوابی ٹوٹ میں منچسٹر ائرپورٹ انتظامیہ نے کہا کہ توجہ دلانے کا بہت شکریہ انتظامیہ نے وسیم اکرم سے کہا کہ کیا وہ ہمیں براہ راست میسج کر سکتے ہیں تاکہ وہ عاملے کو دیکھا جا سکے جب الکل آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تلق الامی گی گئی وسیم اکرم سے اور اسی پر انہوں نے ٹوٹ بھی کیا سابق کپتان وسیم اکرم نے کہا کہ منچسٹر ائرپورٹ پر ان کے ساتھ توہین امیز رویہ اختیار کیا گیا وہ اس واقعے پر بہت دکھی ہیں آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کے معاملے پر ایوان میں حکومت اور آپوزیشن آمنے سامنے لیکن اجلاس اتفاقی رائے سے غیر بوائینا مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا خود چیرمن نے قرارداد پر رولنگ بھی دی جبکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ووٹنگ ہوئی تو آپوزیشن موکی کھائے گی اسلام آباز سے زہیر علی کی ریپورٹ چیرمن اور ڈپٹی چیرمن سینٹ کے معاملے پر پارلیمانی مارکے سے پہلے کا ٹاکرہ ٹل گیا سینٹ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر راجہ زفر الحق نے کہا ووٹنگ یکم اگست کو تیہ ہے اس لیے اجلاس ملتوی کیا جائے قید ایوان شبلی فراز نے بھی تائید کر دی جس پر چیرمن صادق سنجرانی نے رولنگ دیتے ہوئے اجلاس غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا رولنگ میں کہا گیا کہ چیرمن کو ہٹانے کی قرارداد کا نوٹس شرائط پر پورا نہیں اترتا چیرمن یا ڈپٹی چیرمن کو ہٹانے کے لیے نوٹس صرف سینٹ کے جارے اجلاس میں دیا جا سکتا ہے سینٹ سیکٹری ایٹ ان نوٹسز کے حوالے سے اختیار کردہ طریقہ کار کو روایت نہ بنائے اجلاس سے پہلے حکومت اور اپوزیشن کی مشاورتی بیٹھ کے بھی ہوئیں کھلانیوں نے ووٹنگ میں مخالفین کے دانت کھٹے کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا اپوزیشن کے جو چند چار پانچ ہو گئے ان کی وجہ سے یہ انہوں نے آگے اس کو چلائے ہوئے ورنہ جو اپوزیشن کے ہیں وہ سخت اس سیچویشن سے بھی نالا ہے سادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ وہ چیئرمن سینٹ رہیں یا نہ رہیں بطار رکم وہ پارلیمان کے وقار کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے پی ٹی آئی راہنما جاہنگیر ترین کا کہنا ہے کہ وفاق کراچی کی بہتری کے لیے بھرپور تعاون کرنے کو تیار ہے بہادر آباد میں ایمکیم راہنماوں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں جاہنگیر ترین کا کہنا تھا کہ کراچی میں صفائی کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے پانی کی بھی قلت ہے راہنما پی ٹی آئی نے کہا سندھ حکومت مسائل پر توجہ دینے کو تیار نہیں مزید ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں مزید جو کراچی کی بہتری کے لیے ہو سکتے تھے اس کے اوپر وفاقی حکومت اپنا پھرپور رول ادا کرنے کے لیے کدار ادا کرنے کے لیے تیار ہے آج بھی تیار ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سندھ کی حکومت نے میرے خیالے کہیہ کر لیا ہے کہ وہ کراچی کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کریں ہمارے پاس اربعوں روپے اویلیب ہیں سندھ کے لیے ایکی کلشئر امیجنسی پروگرام ہے مگر سندھ ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا سندھ حکومت کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں آئیں ہمارے ساتھ ملیں ہمارے لیے ہمارے پاس پیسے تیار پڑے ہیں سندھ حکومت آگے نہیں پڑھ رہی جو لوگ ایسے اکاونٹ سے پیسے آج لے چکے ہیں جو جالی اکاونٹ تھے اس میں دو نمبر پیسہ گیا ہے کالا پیسہ گیا ہے ان کا پوری سارا سے ان کے اوپر کیس چلیں گے اور جو بھی قانون کا اینے دو سو پانچ گھوٹکی کے زمن انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں چونتیس پولنگ اسٹیشنز کے نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ آزاد امیدوار احمد علی مہر پانچ ہزار دو سو بیالی سوٹ لے کر آگے ہیں جبکہ مدد مقابل پی پی امیدوار محمد بخش مہر نے تین ہزار ایک سو ایک ووٹ حاصل کیے ہیں یہ نشست تبدیلی سرکار کے وفاقی وزیر علی محمد مہر کے انتقال کر جانے سے خالی ہو گئی تھی ان کے صاحبزادے احمد علی مہر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا مقابلہ اپنے مامو سردار محمد بخش مہر سے ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں سم اگرمائندے ساحل جوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں ساحل مقابلہ بڑا سخت ہے بتائیے گا اب تک جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آ رہے ہیں اس میں کون آگے ہے کون پیچھے ہے یا بالکل گھوٹکی کے اینے دو سو پانچ پر جو ہے پولنگ کیا عمل جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے پانچ بجے پولنگ پر وارٹنگ کا عمل مکمل کر دیے گئے اور مختلف اب پولنگ اسٹیشن پر گنتی کا عمل شروع کیا گیا ہے جو گیر سرکاری اور گیر حتمی نتائجے ان کے مطابق جو چونتیس پولنگ اسٹیشن ان کے نتیجے آ چکے جس میں آزاد امیدوار ہے جو پی ٹی آئی کا احمایت یافتہ امیدوار احمد علی مہر وہ آگے ہے چونتیس پولنگ اسٹیشن کے نتائج مطابق جو ہے آزاد امیدوار احمد علی خان مہر شہزار نو سو ساٹھ وارٹر لے کر وہ آگے ہے اور پاکستان پپلز پارٹی کے امیدوار سردار محمد بش خان مہر شہزار ایک سو سولہ وارٹر لے کر وہ پیشے ہیں میں بتاتا چلوں کہ پاکستان پپلز پارٹی کے سردار محمد بش خان مہر اور پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ امیدوار احمد علی خان مہر آپس میں مامو بھانجے بھی ہے تو اس حوالے سے جہاں پر بہت ہی انٹریسٹنگ لیشن رہا اور صورتال بھی بہت ہی تلچت دیکھنے میں کاملہ بہت سخت ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ کون بازی لے کر جاتا ہے بہت شکریہ آپ کا جج ارشد ملک ویڈیو کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت اٹانی جنرلی معاملے پر تحقیقاتی کمیشن بنانے کی مخالفت کر دی دورانے سماعت جج کے کردار اور ویڈیو کی اصلیت پر بھی کئی سوالات اٹھ گئے عدالت نے انکوائری رپورٹ کے لیے ایف آئی اے کو تین ہفتے کی محلت دے دی اسلامباد سے ذلکن این اقبال کی رپورٹ دیکھئے بڑی عدالت میں جج ارشد ملک ویڈیو کیس کی بڑی سماعت سپریم کورٹ میں معاملت کے لیے بلائے گئے اٹانی جنرل انور منصور خان نے کیس میں ادار درخواستوں پر کمیشن بنانے کی مخالفت کر دی کہا جج ارشد ملک نے الیکٹرونک کرائم ایک کے تحت ایف آئی اے میں شکایت درج کرائی جج نے دستیاب قانونی فورم سے رجوع کر رکھا ہے دوسرا راستہ توہین عدالت اور نیب قانون کی دفعہ سولہ بی کا ہے تاظرات پاکستان کے ساتھ پیمرہ قانون کی دفعہ بیس کے تحت بھی کاروائی ہو سکتی ہے جب قانونی فورم دستیاب ہیں تو کمیشن بنانے کی کیا ضرورت شیف جیسس نے کہا برامر ویڈیو سے جج کے موقف کا ایک حصہ تو درست ثابت ہو گیا کہ وہ بلیک میل ہوا نواز شریف کی اپیل اگر بروقت دائر ہوئی تو جج نے اپریل میں جائزہ کیسے لیا دیکھنا ہوگا جج نے اپنا موقف امانداری سے دیا یا نہیں ارشد ملک نے آرڈیو اور ویڈیو کی الگ الگ ریکارڈنگ کی بات کی ایڈیٹنگ کے موقف سے تو لگتا ہے کہ اصل مواد دکھایا نہیں گیا ایٹارنج جیرن نے کہا پریس کانفرنس والی اصل ویڈیو برامت کرنے کی کوشش جاری ہے شیف جیسس نے کہا اندھیرے میں چھلانگ نہیں لگائیں گے جج کے کنڈکٹ کا فیصلہ خود کریں گے معاملہ ہائی کورٹ میں ہے مگر وہاں ایک بھی ترخواست نہیں آئی عدالت نے ایف آئی اے کو تین ہفتے کی مولت دیتے ہوئے تحقیقاتی رپورٹ طلب کر لی وزیر اعظم سے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی سیکیٹری خارجہ اور پاکستانی سفیر بھی اس ملاقات میں موجود تھے جب الکل وزیر اعظم سے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی سیکیٹری خارجہ اور پاکستانی سفیر بھی موجود تھے کراچی میں ہلکی بارش نے کے الیکٹرک کا پول کھول دیا ہے 70 فیصد شہر بجلی سے محروم ہو گیا 65 گریڈ اسٹیشنز اور 445 فیڈر سٹریپ کر گئے شہری رات بھر بجلی کے انتظار میں تارے گنتے رہے شہری شکایت کر کر کے تھک گئے بجلی نائی جزوی بہالی کے بعد کے الیکٹرک کو سب اچھا لگنے لگا لیکن اب بھی کراچی کے کئی علاقے بجلی سے محروم ہیں سلمان احمد کی ریپورٹ دیکھئے کراچی کو مہنگی بجلی پرام کرنے والی کے الیکٹرک پھر فیل ہو گئی بارش کے چند کترے گھرنے کے بعد بجلی خائب ہو گئی صرف سوہ میلی میٹر بارش کے بعد 70 فیصد شہر گئی گھنٹے تاریکی میں ڈوبا رہا کے الیکٹرک کی پپری ون بلوچ سرکٹ ہائی ٹینچن لائن ٹرپ ہوئی تو پیسٹ ڈریڈ اسٹریشنز اور 445 فیڈرز بند ہو گئے سرجانی ٹاؤن نورت نازمباد نازمہ باد اورنگی کورنگی گارڈن کلپٹن ڈیفینس گلستان جہور سفورہ اسکیم 33 ملی اور فیڈرل بی ایریا سمیت گئی لاکھوں کو بجلی کی فرامی موت تل رہی بجلی کب بحال ہوگی گرمی اور حب سے بے حال شہریوں نے رابطہ کیا تو کے الیکٹرک نے فون اور فیس بک پر شکایات سننا بند کر دی گھروں میں یو پی ایس بیٹھے تو شہریوں نے شدید ردے عمل کا اظہار کیا کے الیکٹرک والے تو فون ہی نہیں اٹھاتے نا یار ان کا سسٹم ہے فون ہی نہیں اٹھاؤ ختم بات لمبی لائن پہ لگا تو ویٹنگ پہ لگا تو بجرہ 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 نہیں اٹھائیں گے وہ کیا کریں گے آپ کو کچھ سسٹم ہے ان کو کمپلین کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے پوری رات گزرگی ٹیم کام کر رہی ہے یار کیا بارش ہوئی ہے کیا طوفان آیا ہے آندھی چلی ہے چار بوندے گی نہیں ہے بھائی دو کترے میں بارش کہا ہوا ہے ساتھ گھنٹوں بعد کچھ علاقوں میں بجلی بحال ہو نہ شروع ہی کئی علاقوں میں بجلی اب تک بحال نہ ہو سکی گلستان جہور موڈل کالنی ڈرین ٹاؤن گلشن اقبال سرزانی بلال کالنی اورنگی کیمالی جیکسن تارا چند روڑ کچھی پاڑا میں بجلی جھلک دکھا کر پھر غائب ہو گئی لائٹ راست سے گئی پھر انہوں نے ایک بار لائٹ دی دی باز ان کے مہربانی پھر اس کے بعد ایسی لیے وہ دینے کا نام ہی لیے رہے بارش ہوئی ہلکی سی لیکن لائٹ بارش سے پہلے غائب ہو گئی اور ابھی صدہ تک لائٹ نہیں دی ذرا سی بارش کے بعد کراچی والوں کا کے الیکٹرک نے یہ حشر کیا بادل جم کر برسے تو شہر کا کیا حال ہوگا کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر رشرف خان کے ساتھ سلمان احمد سما کراچی سما کی آنکر شہربانو آوان نے کے الیکٹرک کے نمبر ون ون ایٹ پر شکایت درج کرانے کی کوشش کی مگر کام نہ بنا کراچی والوں پر کیا گزرتی ہے آئیے آپ بھی دیکھئے اسلام علیکم ورکم ٹو کے الیکٹرک کے الیکٹرک میں خوش آمدید اردو میں ہدایت کے لیے ایک دمائے پر سرمیس برائے مہتوانی انتظار کیجئے کوالٹی کے مایاز کو برسرار رکھنے کے لیے آپ کی کوہ ریکارڈ کی جا سکتی ہے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے صادق آباد میں ظلم کی انتہا ہو گئی جانروں کے کھیتوں میں داخل ہونے پر آٹھ سال کے چرواہے کو قتل کر کے پھانسے پر لٹکا دیا بچے کی بہن نے تمام ترواقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا زمیدار کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے میرے کھیتوں میں جانور کیوں آئے صادق آباد میں وحشی زمیدار نے مویشیوں کے کھیتوں میں داخل ہونے کی صدا آٹھ سال کے چرواہے کو دے دی احسان کو تشدد کر کے مارا اور لاش کو درخت سے لٹکا کر پھانسی دے دی احسان کی بہن کے سامنے بھائی کو مار دیا گیا دہشت ناگ ناقابلے فراموش منظر بچی نے رو رو کر آنکھ ہو دے کا حال سنائے پانی پینے رکے تھے تو جانور غلطی سے کھیتوں میں چلے گئے انسان یا سوچ واقعے پر مفتی زوبیر بھی پھٹ پڑے یہ صفاقیت اور درندگی کی بدترین مثال ہے ایسے واقعات زمانہ جاہلیت کی یادگار ہیں ایک طرف زبردست اور پوری اور ایمرجنسی طور پر اخلاقی تعلیم اور اخلاقی ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے دوسری طرف ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے ایسے ظالم جاگردار وڈیروں کو سریں آپ بھاپی دی جائے ان کو بھی درختوں کے ساتھ لٹکایا جائے بغلا منٹھار تھانے کی پولیس نہ زمیدار عبداللطیف کو گرفتار کر لیا فیصل آباد میں جالی تعلیمی سرٹیفکیٹس فروخت ہونے لگے مافیا کیسے کام کرتا ہے سما کی نمائندہ شاہین شہزادی نے اسٹنگ آپریشن میں بھانڈا پھوڑ دیا دیکھیں یہ ریپورٹ فیصل آباد میں تعلیم کے ساتھ کھلوار دو سے بارہ ہزار میں میٹرک اور ایف اے کی جالی ڈگرییاں فروخت ہونے لگی رول نمبر نام ریجسٹریشن سب ایک جیسا سنت بھی بورڈ آفیس جیسی لیکن سب کچھ جالی سما ٹیم نے سٹنگ آپریشن کر کے بھانڈا پھوڑ دیا ڈگری مافیا نے فیصل آباد ایڈکیشن بورڈ آفیس سٹاف کے ملووث ہونے کا بھی انکشاف کیا لیکن بورڈ انتظام یعنی اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا ہمارا اپنا جو ہے نا وہ سیکرٹ پریس وہی بھی ہماری ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا کاغذ جو ہے وہ مگواتے ہیں کراچی سے اور پرنٹنگ ہماری اپنی ہوتی ہے کیونکہ اس کا جو کاغذ بھی ہوتا ہے نا وہ سٹیٹ بینک سے ویریپائیٹ جو ایجنسی سے کراچی کی وہاں سے آتا ہے ڈگری مافیا تو سرگرم ہے مگر ان کو پکڑنے والے قانونی ادارے تاحال منظر سے غائب ہیں کیمرمن حافظ عویس کے ساتھ شاہین شہزادی سما فیصل آباد ملتان میں چلڈرن اسپطال کے امرجنسی وارڈ میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی بچوں کو دوسرے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا فائر برگیڈ نے بروقت آگ پر قابو پا لیا لیکن دھوئے کے باعث بچوں اور عملے کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے ملتان میں چلڈرن اسپطال کے امرجنسی وارڈ میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی کراچی کے علاقے گلچن اقبال میں ٹائروں کی دکان میں انوکھی واردات ملزم گاڑی میں نئے ٹائر ڈلوانے کے بعد ٹیسٹ ڈرائیف پر نکلا اور پھر واپس نہ آیا مزید جانیں گے شاہنواز علی سے شاہنواز انوکھی واردات ہے یہ ملزم کا پتہ چل سکا فوٹیج کے ذریعے دیکھیں شہر میں سٹریٹ کرائم کی وارداتیں تو عروج پر ہیں ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ انوکھی وارداتیں بھی سامنے آنے لگی ہیں یہ گلچن اقبال کا علاقہ ہے جہاں ایک ٹائر شوپ پر ایک کسٹمر بن کر ایک شہری آتا ہے اور ان سے ٹائر ڈلوانے کے بعد ٹیسٹ ڈرائیف کا بہانہ لے کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے واقعی کی سیزی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے حاصل کیے فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کافی دیر تک در دکاندار کے لڑکا ہے اس سے بات کرتا رہتا ہے اور گاری میں بیٹھتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے تاہم علاقہ پولیس کے علم میں یہ واقعہ نہیں ہے جو ٹائروں کی شوپ کا مالک ہے ان کی جانے سے کوئی درخواست دی گئی بہت شکریہ شاہ نواز آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے روز مرہ استعمال کی چیزوں کے کاروبار کا قومی آمدنی میں حصہ بیس فیصد کے قریب ہے مگر قومی خزانے میں ٹیکس کی مد میں اس کا حصہ صرف آشاریہ دو پانچ فیصد ہے اس کی آخر وجہ کیا ہے بتا رہے ہیں لہور سے محمد لقمان دودھ کی دکان ہو یا ہوتل کریانہ سٹور ہو یا شو شاب ہر روز ہوتا ہے کروڑوں کا کاروبار مگر سرکار کو نہیں جاتا کوئی ٹیکس کیونکہ نہ کوئی کیش میمو ہے نہ ہی رسید بڑے جنرل سٹور جو ہیں دوسری طرح کاروباری تنظیم میں کسی طور بھی گلی محلے کے دکانداروں پر ٹیکس آئید کرنے کے حق میں نہیں ان کے مطابق پچاس زار سے زائد خریداری پر انوائز کی شرط لاغو کر دی جائے تو انہیں قبول ہے پرچون کی دکان ہے گھی لینے چینی لینے اس کی چلیں گزارہ ہو سکتا ہے مر پچاس زار سے اوپر کی جو سیل ہے اس پر ڈیفینٹلی کروس چیک ہونا چاہیے پورا پاکستان پیٹرول بغیر رسید کے خرید رہے ہیں وہ گورمنٹ وہاں کیوں نہیں ہے نیسی نمبر لے رہی ایف بی آر حکام کا کہنا ہے کہ تاجر بڑا ہو یا چھوٹا ہر کسی کو ٹیکس دینا ہوگا اس کے لیے فکس ٹیکس سمیت مختلف آپشنز زیرے گور ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اکمان سمہ لاہور فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کا انوائس مانیٹرنگ سسٹم بھی کام نہ آیا ہوتیلز اور ایسٹران کی جانب سے ٹیکس چوری کا سلسلہ جاری ہے ایف بی آر نے جی ایس ٹی کی وصولی کے لیے موبائل ایپ متعارف کرانے کی تجویز پر غور شروع کر دیا اسلام آباد سے شکیل احمد کی ریپورٹ میں دیکھئے ہوتلوں اور ریسٹورانوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا سرکاری تجربہ ناکام اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں ریسٹورانوں کی جانب سے کروڑوں روپے کی ٹیکس چوری جاری سترہ فیصد جی ایس ٹی کی وصولی کے لیے متعارف کرایا جانے والا ویب بیسٹ ریسٹورنٹ انوائس مانیٹرنگ سسٹم فیل سسٹم کا مقصد ریسٹورنٹ مالکان کی جانب سے کی گئی سیل اور وصول کردہ حقیقی ٹیکس کا تائین کرنا تھا لیکن مالکان نے ویب سسٹم بند کر کے کئی کئی روز تک اپنی سیل ظاہر کرنا ہی چھوڑ دی ابھی بھی آپ کو بہت سے ایسے پاوش ہاؤٹلیٹس مل جاتے ہیں جنہوں لکھے لگایا ہوتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ مشین خراب ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کو داکومنٹڈ اکانومی کا حیثہ نہ بنے سسٹم کی ناکامی کے بعد موبائل ایپ شروع کرنے کی تجویز زیرے گوھر مجاویزہ سسٹم کے تحت ہوتل یا ریسٹوران کی خدمات لینے والے سارفین کو ادا کردہ بل کی کمپیٹرائز رسید آن لائن بھیجوائی جائے گی تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس نے کتنا ٹیکس ادا کیا ہے حکام کے مطابق اس تجویز پر عمل درامت سے ایف بی آر کے ٹیکس ریونیو میں اضافے کا امکان ہے وفاقی دارالحکومت میں ڈھائی ساو سے زیادہ ہوتل اور ریسٹورانٹس ہیں لیکن اس شعبے سے ٹیکس وصولی نہ ہونے کے برابر ہے رنگ گورا کرنے والی کریم بیچنے والوں کا کالا دھندہ غیر میاری کریموں میں مرکری کے استعمال سے خطرناک نتائج سامنے آنے لگے ہیں حکومت نے ایسی فیکٹریوں کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا وزیر موسمیاتی تبدیلی زر تاج گل کہتی ہیں ہمیں چٹا کرنا بند کرو اللہ نے جو کچھ دیا اسی پر خوش ہیں اسلامباد سے عابد علی کی رپورٹ دیکھئے دعویٰ رنگ گورا کرنے کا لیکن نتیجہ جلد کی بیماریاں مرکری کی مدد سے بنائی گئی غیر میاری کریمیں بڑا خطرہ بن گئیں ہمیں گورا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں چٹا کرنا بند کرو وزیر مملکت پرائی موسمیاتی تبدیلی زر تاج گل نے غیر میاری کریمیں بنانے والوں کو دو ٹوک پیغام دے دیا اس کے اندر مرکری ڈال ڈال کے اور ہمیں زبردستی ہماری سکین او کھاڑنے پہ چٹا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں وہ ہماری دس دس روپے کی جو آپ کریمیں بیچتے ہیں وہ آپ ہماری سکین سے کھیلتے ہیں اکتیس دسمبر تک ہم نے اس کے قانون سازی کر لینی ہے کیا واقعی غیر میاری کریمیں جلد کے لیے اتنی نقصان دے ہیں خواتین اس حوالے سے کیا کہتی ہیں وہ بھی سن لیں وزیر مملکت نے یہ بھی بتایا کہ صرف لڑکیاں ہی نہیں آج کل تو لڑکے بھی گورا ہونے کے لیے یہی غیر میاری کریمیں استعمال کر رہے ہیں عابد علی سما اسلام آباد ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ساسے آٹھ دیکھتے رہیے سما موسیقی